اگر ہم جکر کریں تو ایک پہلا نام ہے یوگی کے سرکار کے منطری کا نام یعنی کی کیسو پرساد موریا اور انہی سے ملتا جلتا ایک نام ہے سوامی پرساد موریا اتر پردیس کی رازنیتی پریچرچاؤں کے بیچ میں جو جکر کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑا بندو کھڑا ہو گیا رام چریت مانس کو لے کر پچھلے بیتے مہینے کے اگر ہم بات کریں تو چناوی سرگرمیوں کو لے کر یہ بیان جو سوامی پرساد مورے کے دوارہ اٹھایا گیا وہ ایک کیندر بندو بن گیا دو ہجار چوبیس کے چناو کو لے کر اب ہم اگر بات کریں کہ دو ہجار چوبیس کا چناو دو ہجار تیس میں لوگ کیسا دیکھتے ہیں کہ کیا دھارمک مانتاؤں کے ادھار پر دیس کا منطری یا پردان منطری چنا جاتا ہے یا یوں کہیں کہ دیس میں دھارمک آستاؤں کو جوڑ کر چناوی ووٹ کو سمیٹنے کی تیاری نیتاؤں کے اندر بکھوبی سے مانسک چطر بنا چکی ہے ان ساری باتوں کا چکر ہم بات کریں گے بھارت کے یا یوں کہیں کہ اتھر پردیس کے کچھ یوانوں سے لیکن اس سے پہلے جان دیجئے کہ میرا نام ہے درگیس مصرہ حاجروں ایک بار پھر سے نئے مدے کے ساتھ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ راز نیتک جب چرچاؤں کا پریدرش کھڑا کیا جاتا ہے اتھر پردیس میں اچھا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتھر پردیس کا جکر ہم کیوں کر رہے ہیں تو اتھر پردیس کا جکر آپ اس لئے یہ سمجھ لیے گئے کہ کیوں کی جو بھارت میں ان راج ہیں ان میں سب سے زیادہ جکر یا سب سے زیادہ سیٹو کا جو گراف ہے وہ اتھر پردیس سے نکل کرے جاتا ہے یعنی کہ اگر دیش کا پردھان منتری بنتا ہے تو اتھر پردیس کی سیٹو سے سب سے زیادہ سانسد ودائک نکل کرے جاتے ہیں اور دو ہجار چوبیس میں یعنی کہ تیرہ مہینے بعد دیش کا پردھان منتری ایک بار پھر سے بنے گا اس پردھان منتری کی دور میں کون سب سے آنگے ہوگا لیکن اس کے لئے جو بندو تیار کیا گیا وہ سپا پارٹی کے سوامی پرساد مورے کے دوارہ ہی کھڑا گیا گیا سوال نمبر ایک یہ ہے کہ کیا اکھلیش یادو سوامی پرساد مورے کے لیے کام کر رہے ہیں یا سوامی پرساد مورے اکھلیش کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ بیتے دنوں کے اگر ہم بات کریں تو اکھلیش یادو کی کوئی بھی ایسے بڑے بیان نہیں آئے ہیں کہ جن کا ان کا جکر سب سے زیادہ بھارتی رازنیتی میں یا یوں کہیں کہ اتر پردیس کی رازنیتی میں کیا گیا ہو لیکن ان کے سمکچ کہہ سکتے ہیں کہ سوامی پرساد مورے کا جو بیان رام چریت مانس کو لے کر ہے اچھا رام چریت مانس کو لے کر جو ان کا بیان دیا گیا تھا وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں ان کو کچھ چوپائیوں کو لے کر سب سے زیادہ سمسیائیں اتپن نوی تھی ہیں انہوں نے سوال کھڑے کیے گا تھے کہ یہ چوپائیاں ہٹا دینی چاہیے رام چریت مانس سے حالانکہ اس کے لیے اتر پردیس کے صدن میں پردھان منتری سہیت انہے لوگوں نے بھی اور ویدوان لوگوں نے بھی چرچا کی کہ اس چوپائی کا مطلب کیا ہے چوپائی کا مطلب یہ تھا یعنی کہ جو چوپائی تھی اس کا جو چکر کیا گیا یعنی کہ سودر پشناری سکل تارنا کے ادھکاری اب اس تارنا سبدر سے سب سے زیادہ پرہیج یا قرید سوامی پرشاد مورک ہوئی ہوا سوامی پرشاد مورک کا مطلب ہوا کہ تارنا کا مطلب مارنا ہوتا ہے لیکن ایک پرانی کہاوت کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ تارنا کا مطلب اگر کسی آپ گاؤں چھتر سے اگر آپ سمبند رکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھر کے آتا ہے کہ آپ تارت رہی ہو آپ چاہے اتر پردیس میں ہو چاہے بیہار میں ہو چاہے آود میں ہو چاہے جھارکنڈ میں ہو چاہے اڑیستہ میں ہو اس تارنا کا سبد کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یعنی کہ آپ سودر پشناری ان سارے لوگوں کو آپ اپنی دیکھ ریک میں ہی رکھ سکتے ہیں حالانکہ یہ ساری باتیں رہیں اب دو ہجار چوبیس میں رام چریت مانس کو لے کر جو سوامی پرساد مور نے بیان کھڑا کیا کیا اس کا فائدہ سپا پارٹی کو ہوگا یا یوں کہیں کہ اسی کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا اس کو لے کر ہم آج ایک یوہ ہے ان سے بات کریں گے جانیں گے کہ کیا بھارت میں راجنیتک پر یعنی کہ چناو کے جو ووڈ بینک تیار کیے جاتے ہیں تو وہ کیا سیدھے طور پر تھرم سے جوڑے جاتے ہیں یا بیروجگاری کے مددوں کی بات کی جاتی ہے یا سچھا کی بات کی جاتی ہے یا سواست کی بات کی جاتی ہے کچھ باتیں ہیں ان کے من میں کیا ہے ان کے دماغ میں کیا ہے اس سے پہلے آپ یہ جان لیجے کہ آج ہم بھارت کی ایک یاترہ پر نکلے ہیں یعنی کہ اتر پردیس سے لے کر کے راجستان تک راجستان کے بیچ میں جو ہم نے درش دیکھا وہ ایک جو پردھان منتری رہے اٹل بیہاری باچپی کا جو روڈو کا میپ تیار کیا گیا ہمارے پیچھے اگر آپ روڈ دیکھیں گے تو جو روڈو کا جکر ہے اس روڈو کے جکر میں ساف ستری روڈو کا جکر پری درش سب کو دکھائی دے رہا ہے حالانکہ پورے سفر میں یعنی کہ پندرہ سو کلومیٹر کے سفر میں جو دیکھا گیا وہ یہ نکل کر کے آیا کہ بھارت کا درش اب روڈو کے مادیم سے تو تیہ ہو گیا لیکن جو یوہ ہے ہمارے ساتھ میں ان سے یہ جانیں گے کہ آخر روڈو کو تیار کرنے سے کیا جیون یا پن آم ناغرک کا سدھڑ یعنی کہ سرچت اور اچھا تیار ہوتا ہے یعنی کیا نام ہے آپ کا اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت میں جو چناؤ ہوتے ہیں اس کے پہلے چناؤی نیتہ بانسن دیتے ہیں کہ دھارمک آدھار پر ووڈ بینک تیار کیے جاتے ہیں جیسے کہ مدہ میں نے آپ کو سنایا کہ سوامی پرساد مور کا بیان ہے کہ وہ اب رامچریت مانس کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ اسے چوپائے ہٹا دینے چاہیے تو سیرہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا نیتہوں کو دھارمک مددوں پر بات کرنی چاہیے یا سچھا پر بات کرنی چاہیے یا سواست پر یا بیروزگاری پر نیتہوں کو پہلے تو بتا دیں ہمارا نام عطل سکلا ہے اور نیتہوں کو دھارمک مددے کو ہٹا کے اور سچھا اور بیوسائے کارروں کیلئے بات کرنی چاہیے کیونکہ نیتہوں کے پاس کارر تو ہوتے نہیں ہیں اور وہ دھارمک کارروں میں آدمی کو برحمیت کرتے ہیں اب یہ رامچریت مانس کو جیسے کہہ رہے سوامی پساد مور جی لیکن آپ یہ مان لیجیے جیسے بتایا گیا کہ رامچریت مانس تین پرسن لیکن ان کا یہ کہنا گلت ہے کیونکہ تین پرسن کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ تین پرسط لوگ ہی رامچریت مانس کو پڑھ رہے ہیں اور سنتان پرسط ہمارے پکچ میں ہے جو کہ رمائر کے اس چاوپائی کا ویروت کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ بیروزگاری پر بات ہو یا سواست پر یا سچھا پر بتا دیں کہ بیروزگاری سواست سچھا پر ان پر بات ہونی چاہیے اور رامچریت مانس کا تو بتا دیں کہ آپ دھرم کے پتی آپس میں مدھبیت نہ کرائیں سچھا ہے اور بیوسائے تو اس سے بیروزگاری ختم ہوگی اور نیتاؤں کو کیا آئے کہ یہ دھرم کے پتی لڑاتے ہیں آپس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف ہندو کے یعنی سناتن دھرم کی بات کریں گے تو آپ ایک چوپائی کو لے کر اتنا آکرام ہیں لیکن جب ان سے ایک سوال اے بی بی کے نیوز روپی کا لیاقت نے جکر کیا کہ کیا آپ نے قرآن میں ان چوپائیوں کا یعنی ان چیزوں کا جکر کیا گیا جس میں مائلاؤں کو لے کچھ اب شبط بولے گئے تو سوامی پرساد مور کا جو چہرہ تھا اور جو باتیں تھی وہ کھل کر سامنے نہیں آئی انہوں نے یہ بولا کہ ابھی ہم نے صرف رام چریت مانس کی بات کی ہے تو سوال گھوم پھر کر وہیں کھڑا آکر ہو جاتا ہے سوامی پرساد مور کوئی نئے نیتا نہیں وہ مائیواتی سرکار سے جڑے ہوئے ہیں وہ منطری بھی رہے اور اس کے بعد بجی پی میں بھی رہے جب جس پارٹی میں رہے تب اس پارٹی کے قدعور نیتاؤں کے لسٹ میں ان کا سمار سب سے زیادہ نام قطار میں آنگے رہتا ہم بات کریں تو اکھلیش یادہ کا نام نیچے پائیدان پر کھڑا ہے اور سوامی پرساد مور کا پائیدان سب سے اوپر پائیدان پر کھڑا ہے کیسے جو یہ مدہ ہے وہ ایک ایسا مدہ ہے کیونکہ بھارت ایک آستہ واندیس ہے اور آستہوں کے پردرش میں کھیلنا نیتاؤں کو بکھو بھی سے آتا ہے یعنی کہ ان کو بھرمیت کرنا لبھاونے وادے دینا یہ نیتاؤں کو بہت اچھے سے آتا ہے اب ووٹوں کی بات کریں تو جو سنتان پرسط اور تین پرسط کے بات ہے وہ صرف اور صرف سوامی پرسط مور کے دماغ میں ہے میں اتنی اچھی یاترہ پھولوں سے برسا ہوئی سبھی کامریوں کو بہت اچھے باجے سب جل چڑھایا سنکر جی پہ جا کے اور اب رام آ رہی ہے بلتے اس کو دیکھ آپ تو بکت ہے تو اپنے بکت کی طریقے اپنی بات بتات لیکن سوال سیدھا آپ سے یہ اس پر یہ کہیں گے کہ ہمارے بھائی بہت ہی محنت کر رہے ہیں اور محنت کر پڑھائی اب ان کے لئے روزگار اگر نہیں ہے تو وہ گلت دشاگ لئے چلے جاتے کیونکہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں محنت کرنے کے بعد ان کو نوکری نہیں مل پاتی ہے بھرتی دیکھنے جاتے وہ بھرتیاں کنسیل ہو جاتی کوئی پیپر دینے جاتے پیپر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے مدلہ انہوں نے پریچھا دی اس کے بعد پتا چلا جب رجل آنے کی بیار آؤٹ ہو گیا تو یہ کہیں کئی ساسن ہو سرکار کی کہیں چھوک ہے جس سے کی یہ ایسے کیوں ہو سکتا کی پورا بچے پڑھائی کرتے پڑھائی کرنے کے بعد پیپر آؤٹ ہو گیا تو کہیں نہ کہیں جب پر مودی یوگی سرکار میں بیشتہ چار تو بلکل پور طریقے سے ختمی ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت بیشتہ چار چل جس اس مودی اور یوگی سرکار سے میرا کہنا ہے سواش تو سچ روش گار بیشتہ جان دیں بانکی تو جی سری رام یہ تو بات تھی جی سری رام کے ساتھ انہوں نے اپنی بات سما پت کی لیکن ویڈیو کو سما پت کرنے سے پہلے ہم بات کریں اگر ہم کیشو پرشاد مورے نے سیدھا سیدھا بولا ہے کہ اکلیش یادو کے بھوپو ہیں سوامی پرشاد مورے اس مددے پر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کمنٹ باکس میں لکھ ضرور بتائیں کہ سوامی پرشاد مورے کو دھارمک بدھو پر بات کرنی چاہیے یعنی سرکار کے کسی منطری کو یا سیدھا سوال ہے بیروز گاری شچھا اور سواست پر پات کرنی چاہیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو سمجھ میں آیا ہو کچھ جانکار مل پائی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کو سسکرائب کریں اور چھوٹی سی بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہاں ہمارے اسٹرگرام فیس بک اور ٹیوٹر کو بھی فالو کریں نمشکار